یہ دین اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم اور آپ کو عطا فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہوگی آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا آپ کے بعد کوئی رسول اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ نے دو بڑے انتظام فرمائے نبوت کا سلسل اللہ نے ختم کر دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو انتظام فرمائے یہ ایک انتظام اللہ نے یہ فرمایا کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِضُونَ ہم اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا اب دنیا کی کوئی طاقت اس قرآن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی کوششیں سب کریں گے ایسا نہیں کہ کوششیں نہیں کریں گے ہزاروں لوگوں نے کوششیں کی ہر زمانے میں لوگ کوشش کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ زمانت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمانت ہے کہ یہ دین محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت فرمائے گا ایک پہلی پہلا انتظام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ اس کی حفاظت لے لی ہے یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے پچھلی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود نہ لی امت کے اوپر چھوڑ دی ان قوموں نے اپنے دین کو ضائع کر دیا برباد کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ انعام کیا یہ نعمت عطا کی کہ اس کا یہ قرآن ہمیشہ کیلئے محفوظ ہے یہ دین اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ لے لیا ہے لوگ اس میں اونچ نیچ کرتے رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا ایک بات انتظام کی یہ ہوئی اور دوسرا انتظام یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ تو ختم کر دیا لیکن جس طرح قرآن کے ساتھ نبی کو صاحب قرآن بنا کر بھیجا مفسر قرآن بنا کر بھیجا نبی کو قرآن کے ساتھ حدیث بتانے والا بنا کر بھیجا نبی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت پر علماء کے ذریعے احسان فرمایا اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ علماء ہیں علماء کے علماء اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں آج آپ یہ بات یاد رکھنا آج آپ یہ بات یاد رکھنا امت کے علماء اللہ تعالیٰ کا احسان ہیں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن اللہ کے نبی نے جانے سے پہلے بتا دیا ان العلماء ورسط الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں جس طرح نبی کے دور میں نبی سے جڑ کر لوگ دین سے جڑتے ہیں اسی طرح نبی کے زمانے کے بعد یہ علماء دین اور امت درمیان واسطے کا کام کریں گے یہ دین سمجھائیں گے دین پڑھائیں گے دین کی حفاظت کی ذمہ داری عطا کریں گے یہ توہید اور شرک کا فرق بتائیں گے بددت اور سنت کا فرق بتائیں گے یہ تمہیں نیکی اور گناہ کا فرق بتائیں گے نیکی پہ چلنے والے راستے کون سے ہیں وہ بتائیں گے کن چیزوں سے نیکی کی راہ پر چلنے میں مدد ملے گی یہ بتائیں گے برائی کیا ہے یہ سمجھائیں گے اللہمہ ابن قیم رحمت اللہ یا لینے ایک مختصر جملے کے اندر علماء کا مقام اور انسانی زندگی میں علماء کی حیثیت کیا ہے اس کو واضح کر دیا وہ کہتے ہیں کہ علماء کی حیثیت آسمان کے ستاروں کی طرح ہے پرانے زمانے میں جب لوگ راستوں میں سفر کیا کرتے تھے اندھیرے راستوں میں ستاروں کو دیکھ کر راستہ متعین کرتے تھے کہ ہماری منزل دائیں ہیں کے بائیں ہیں ان کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستارے مقرر کیے وعلامات وبالنجمہم یتدود کہ یہ لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ معلوم کرتے ہیں یہ علم نجوم کی بات نہیں ہو رہی یہ جو قسمت معلوم کرنے کی بات ہے وہ نہیں ہیں یہ ستاروں کے ذریعے ستاروں کی چال دیکھ کر اپنی قسمت معلوم کرنے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ رات کے اندھیرے میں جب سہراؤں میں انسان چلا کرتا تھا جب راستے نہیں ہوا کرتے تھے لوگ ستاروں کو دیکھ کر راستے معلوم کرتے تھے ابن قیم نے لکھا ہے کہ علماء آسمان کے ستارے ہیں کہ جس طرح مسافر سہراؤں میں بھٹکنے سے بچنے کے لئے ان ستاروں کا سہارا اور مدد لیتا ہے ان علماء کے ذریعے دین کی راہ میں بھٹکنے سے بچنے کے لئے انسان مدد لیتا ہے اور آگے لکھتے ہیں کہتے ہیں انسان کی زندگی میں علماء کی ضرورت اس کی اپنی زندگی میں کھانے پینے کی ضرورت سے جتنا ضرورت مند حاجت مند ہے اس کی زندگی میں علماء کا اثر یا علماء کا کردار اس سے زیادہ اہم ہیں اس لئے کہ آپ کا کھانا پینہ آپ کے جسم کو زندہ رکھتا ہے علماء کے ذریعے ملنے والا صحیح علم آپ کے دین و ایمان کو زندہ رکھتا ہے علم اگر آپ کا اگر ساتھ رہے آپ کو رہنمائی ملتی ہے کھانا پینہ نہ ملے وقتی موت اس دنیا کی موت آپ کو آتی ہے صحیح علم اگر آپ کو نہ ملے تو آپ کی ایمان کی موت ہوتی ہے آپ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں اور ایمان سے محروم ہونے کے بعد یہ دنیا بھی انسان کی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے آج بھائیوں ہم اور آپ کرونا کے اس مرض میں جو مصیبتیں دیکھ رہے ہیں جو آزمائشیں دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک عظیم ترین مصیبت یہ ہے کہ امت کے جلیل القدر علماء سوکے پیڑ کے پتوں کی طرح ایک کے بعد ایک اس دنیا سے اٹھائے جا رہے ہیں یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ کی تھی علماء کی شکل میں جو نعمت ہم اور آپ کو حاصل تھی آج یہ نعمت ہم اور آپ سے دور ہو رہی ہے بلا مبالغہ سیکڑ علماء ماضی سے ایک سال دیڑ سال کے دورانیے میں چلے گئے اور ایسے علماء رخصت ہوئے ہیں جو مرجع تھے جو امامت کے درجے میں تھے جو امت کی قیادت کرتے تھے وہ علماء جو خود علماء کی رہنمائی رہبری کرنے والے تھے ایسے علماء اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو یہ نعمت ہم اور آپ سے چھن رہی ہے یا نعمت جا رہی ہے اس کا احساس ہم اور آپ کو ہونا چاہیے اس کا احساس ہم اور آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے بھائیو یہ جو نعمتیں آنے کے بعد چھن جاتی ہیں کئی اسباب ہو سکتے ہیں کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو چھنتا ہے اس لیے کہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے کہ آپ اس نعمت کو رہتے ہوئے نہیں پہچان سکے تو نعمت کے جانے کے بعد پہچان پاتے ہیں کہ نہیں پہچان پاتے ہیں آپ علم اور علماء کے مقام کو پہچان پاتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتا ہے اور کئی مرتبہ آزمائش کے بجائے نعمتیں ہماری اس لیے چھنتے ہیں کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں گناہوں کی قذرت انسان کو نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے اور یہ موقع بھی ہے کہ ہم اس لیے بھی توبہ کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ایسی زندگی کبھی نہ دکھ لائے جب ہم صحیح دینی رہنمائی کرنے والے علماء سے محروم ہو جائے اللہ وہ وقت نہ لائے جب صحیح دینی رہنمائی کرنے والے علماء سے یہ امت محروم ہو جائے اس لیے کہ وہ قیامت کے نشانی ہوگی اس لیے کہ وہ برے لوگوں کے نشانی ہوگی نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی اللہ تبارک و تعالی علماء کو اٹھا لے گا اور پھر اس کے بعد علم کے نام پر دین کے نام پر جاہل لوگ امت کے امام بن جائیں گے پھر وہ بھی فتوہ دیں گے لیکن ان کا فتوہ گمراہی پر مبنی ہوگا بغیر علم کے فتوہ دینے والے ہوں گے اور یہی صورتحال ہوگی اگر امت کے مستند اور معتبر علماء اس دنیا سے رخصت ہو جائیں ایرے غیرے نتو خیرے اگر اس مقام پہ آنے لگے تو اس کا مطلب کہیں یہ قیامت کی نشانی تو نہیں اس لیے توبہ و استغفار کرو اللہ سے گڑ گڑا کر طلب کرو کہ اللہ تعالی علماء کی سرپرستی سے ہمیں محروم نہ کرنا تیرا دین تیرا دین ہے یہ دین ان علماء نے ہم اور آپ کو سکھایا ہے ہم ان علماء کے ضرورت مند ہیں اپنی زندگی میں اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرو اور تیسری وجہ بھائیو نعمت کے چھننے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے نعمت کی ناقدری نعمت کی ناشکری نعمت کا صحیح استعمال نہ کرنا تو ایک موقع یہ بھی ہے کہ محاسبہ کرو کہ کیا ہمارے سماج ہمارے معاشرے میں خود ہماری انفرادی زندگی میں علماء کو ہم نے وہ مقام دیا ہے جو مقام قرآن و سنت نے دیا ہے یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ایسے زائے ہوتے دیکھتا نہیں جب بندے نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ پیغام آتا ہے جب تمہاری ضرورت کے لیے دی گئی نعمت کی تمہارے پاس قدر نہیں میری نعمت تمہارے پاس رکھ کر میں اس کی ناقدری نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ نعمت ہٹا لیتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وقت کے یہ بڑے علماء تھے اور ہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ناقدری کی گئی ہو اس کی وجہ سے ہم اور ہاتھ سے یہ چھین لیے گئے بھائیو آج کا دور فتنوں کا دور ہے ہر ایرہ غیرہ نتھو خیرہ عالم بنا ہوا ہے مفتی بنا ہوا ہے قرآن عربی زبان میں ہے حدیث عربی زبان میں ہے اور دنیا کی ہر زبان کا ترجمہ چہے وہ قرآن کا ترجمہ ہو یا احادیث کا ترجمہ ہو قرآن و سنت کے معنی کو کما حقہو نہیں بیان کر سکتا قرآن و سنت کو کوکہ حقیقی معنی و مفہوم کو اس کی گہرائی کو کسی دوسری زبان میں کما حقہو بیان نہیں کیا جا سکتا اس لیے جو آدمی عربی زبان سے بھی نابلد ہو عربی زبان بھی نہیں جانتا ہو وہ آدمی کبھی عالم نہیں بن سکتا اور عالم کی ذمہ داری نبا نہیں سکتا آج یہ امت کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ جو زیادہ اچھی انداز میں پریزنٹیشن پر محنت کرتے ہیں دکھاوا بڑا اچھا ہے ظاہری طور پر بہت زیادہ اٹریکشن ہے ان سب چیزوں نے کہیں ہمیں حقیق علماء سے کاٹ تو نہیں دیا حقیق علماء سے ہم دور تو نہیں ہو گئے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر کے بڑے علماء کی جب قدر نہیں تو بڑے علماء اس امت سے اٹھا رہا ہے بھائیو یہ صورتحال ہم اور آپ کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانو اور ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو زندگی میں یاد رکھو اسلام سب سے بڑی نعمت ہے تو اسلام سے جڑے رہنے کی راہ میں علماء سب سے بڑا وسیلہ اور سب سے بڑا ذریعہ علماء دین نہیں ہیں لیکن دین سکھانے والے ہیں دین بدلانے والے علماء کی کہی ہوئی بات ان کی اپنی بات دین نہیں ہے لیکن علماء اللہ اس کی رسول کی بات بتاتے ہیں اس لیے غیر عالم عالم کی جگہ نہیں آسکتا اور قیامت تک یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ امت علماء سے بے نیاز ہو جائے قیامت تک یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ امت علماء سے بے نیاز ہو جائے اس لیے آج آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ بھائیو اپنی امت کے علماء کی قدر کرو اس نعمت کا شکر ادا کرو اس نعمت کا صحیح استعمال کرو دیکھو یہ آج تمہارے درمیان چلتے پھرتے نظر آتے ہیں اچانک کل صبح تمہیں خبر ملے گی کوئی چلا گیا کوئی آپ کے درمیان تھا آپ کی صفوں میں تھا آپ کے درمیان سے اٹھا لیا گیا وہ دن آنے سے پہلے ان کی قدر کرو اور یہ قدر کہاں سے شروع ہوتی ہے آپ کے اپنی بستی کے امام سے شروع کرو آپ کے اپنی مسجد کے امام سے شروعات کرو آپ کے اپنے پڑوس محلے کے جو امہ ہیں قرآن کے حفاظ ہیں جو دین پڑھنے والے ہیں طلبہ ہیں علماء ہیں صلاحیتوں میں فرق اللہ نے ضرور رکھا ہے لیکن بہرحال اللہ تعالی نے علم سب کو دیا ہے سب کی قدر کرنا سیکھو سب کا احترام بھی کرو اور دین کے معاملات میں جب اللہ تعالی نے ان کو مقام دے دیا ہے تم اپنے آپ کو ان کے برابر نہ بناو آج تو وہ دور ہے علماء کی برابری تو دور علماء سے آگے بڑھنے کی لوگ بات کرتے ہیں سبحان اللہ قرآن مجید کی یہ آیت آپ سمجھ لو اللہ تعالی نے کہا شہد اللہ انہو لا الہ الاہ والملائکت وعلو العلم قائم بالقسط توحید کی گواہی دی اللہ تعالی نے دنیا کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے اللہ نے کہا شہد اللہ انہو لا الہ الاہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں سب سے پہلا گواہ کون خود اللہ تعالی پھر اللہ نے کہا والملائکہ اپنے ساتھ اللہ تعالی نے فرشتوں کو گواہ بنایا اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَأُولُو الْعِلْمِ فَأَلَّهِ کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ علماء گواہ اللہ تعالی نے دنیا کی سب سے بڑی سچائی کا گواہ اپنے ساتھ فرشتوں کو اور فرشتوں کے بعد علماء کو بنایا ہے آج یہ دنیا کی کتنی بڑی نادانی ہوگی کہ بے علم آدمی کم عمال آدمی دنیا کی شعبد آبازیوں دنیا کی ایاریوں مکاریوں یا دنیا کی ظاہر پرستی کا سہارہ لے کر عالم کے مماسل بننے کی کوشش کرے اور بساوقات عالم سے آگے پڑ جانے کی بات کرے اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہو سکتا اس لئے بھائیوں علماء کا یہ اٹھا لیا جانا کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان علماء کی ناقدری کی سزا تو نہیں ہیں کہیں اس نعمت کا کما حق ہوا قدا نہ کرنے کا نتیجہ تو نہیں ہے اس کا محاسبہ ہم اور آپ کو کرنا چاہیے بھائیوں میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا جب انہی آدھی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کہ جو بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں میں نے مختصرا آپ کے سامنے گنایا کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے دی ہیں ہر نعمت کو پہچان کر اس کا حق ادا کرو اور خاص طور پر یہ جو علماء کی نعمت اللہ نے دی ہے بہت بڑی نعمت ہے آپ میں سے جو بزرگ ہیں یا آپ کے گھروں میں بزرگ ہیں تو ان سے پوچھئے آج سے تقریباً بیس پچیس سال پہلے یہ صورتحال تھی شہر میں ایک دو عالم ہوا کرتے تھے بڑی مشکل سے آج اللہ تعالیٰ نے علماء آپ کے درمیان رکھیں آپ کے گھروں میں رکھیں ہیں تو پھر ان علماء کی ناقدری کرنے والے ہرگز ہرگز نہ بنیں ان کو ان کا مقام دے ان کو ان کا مقام دے کر ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے سبحان اللہ حضرت ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اہل سنت میں سے یعنی سنت پر چلنے والے لوگوں میں سے بیداتیوں میں سے نہیں سنت پر چلنے والے لوگوں میں سے اگر کسی ایک آدمی کی وفات کی بھی مجھے خبر ملتی ہے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے جسم کا ایک حصہ کٹ گیا ہو ایک عام انسان ایک سنت پر چلنے والے انسان کی موت اتنا بڑا حادیثہ ہے تو لوگوں کو سنت پر چلانے والے علماء بلکہ علماء کی سرپرستی کرنے والے علماء اس دنیا سے رخزت ہوں تو ان کی وفات کی خبر کتنا بڑا حادیثہ ہے کتنی بڑی نعمت سے محرومی ہے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حاضر نگیرہ میں گزارش بس اس بات کی ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کو پہچانو بالخصوص اس دور کے اندر یہ بڑا فتنہ ہے کہ علماء کے تہیں تھٹا مزاق جوکس کامنٹس علماء کے مزاق ان پہ تنز ان پہ جملے کسنا سب ہوتا ہے اور علماء کی بنیادی ضرورتیں پوری کر کے ان کو دین کی خدمت کے لئے فارغ کرنے بے نیاز کرنے کی فکر بھی نہیں ہوتی اس سے علماء کا دنیا کا ظاہری نقصان ہوگا لیکن امت کے دین و ایمان کا نقصان ہوگا یہ مسئلہ ہم کو سمجھنا چاہیے